اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ شب برات کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے حدیث کے حوالے سے ہم آج شب برات کے بارے میں جانیں گے حدیث میں جانتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب شبان کی پندر وی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی گروب افطاب سے اسمان و دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مقتلہ کہ اسے آفیت دوں ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے اور کہ فجر تلو ہو جائے ایک دوسری حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے عمر مومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شبان کی پندروی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلپ کے بکڑیوں کے بال ہیں مگر کافر اور اداوت والے اور رشتہ کٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدن کی نا فرمانی کرنے والے اور شراب کی مدعومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا تو ان حدیث سے پتا چلتا ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالی سے اپنی مغفرت کے لیے معافی مانگنی چاہیے اپنی کبھیرہ سبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے ہمیں معاف کر دے اور بے شک وہ بڑا محلپان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وہ پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا کیا رکھیں